یہ جو پچھنا لیکچر گزرا اس میں یہ ہے کہ اگر condition true ہے تو آپ کا جو control ہے وہ چلے گا اگر false ہے condition تو کوئی چیز بھی نہیں چلے گی if else structure جو ہے اس کے انداز یہ ہے کہ condition جو ہے وہ false ہے تو پھر بھی ایک آپ کا code کا block چلے گا تو اس کا اور اس میں یہ فرق ہے زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے اگر ایسا case جب آپ چاہتے ہیں condition true ہو تو ایک statement چلے اگر condition false ہو تو دوسری statement چلے the if else structure allow the programmer to specify یہ اجازت دیتا ہے programmer کو کہ وہ بیان کر ایک different blocks of statements کا is to be executed جسے چلایا جائے جب condition جو ہے وہ false ہو تو یہ دیکھ لیں یہ اس کا syntax ہے یہاں سے start ہوتا ہے اس کے اندر condition لکھنی ہے اگر true ہے تو یہ statement چلیں گی اگر false ہے تو نیچے والی چلیں گی اسی program میں تھوڑا سا میں change کرنا پڑے گا وہ جو program ہم نے last time بنائے یہ میں نے open کر لیا ہے اس میں دیکھیں condition اگر اگر condition یہ والی true ہوتی ہے تو یہ دونوں statement چلتی ہیں اس پر میں کیا کرتا ہوں اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں else یہ اب اس کا block ہے کہ اگر condition true ہے تو یہ چلے گی اگر condition false ہے تو یہ چلے گی لیکن یا رکھیں کہ true ہوگی تو یہ والی skip ہے یہ چلنی نہیں ہے یہ چلے گی اگر فالس ہوگی تو پھر یہ والی skip ہو جائے یہ چلے گی اس کے نیچے ہم جتنی statements لکھیں گے ان کے بعد پھر وہ چلنے شروع جائے گی یہ جو میں نے space دی ہے اس کی کوئی reason نہیں ہے یہ just code کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے یہ نہیں کہاں سے بھی میں نے space دی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ نہ بھی space دیں پھر بھی یہ code چلے گا اب اس code کو اور سے دیکھ لیں کہ اگر condition true ہوتی ہے تو جو عامر ہے انہیں کہ اگر عامر کی age زیادہ بڑی ہے کس سے ہمارا کی ایسے تو کیا ہوگا کہ عامر is older جنہیں کہ بڑا ہے کس سے ہمارا سے لیکن younger کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اگر یہ condition جو ہے فالس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے عامر is younger than ہمارا اس کو میں چلا کر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں کہ میں جو عامر کی age ہے وہ دیتا ہوں small اور جو ہمارا اس کی زیادہ دیتا ہوں اب دیکھیں condition جو ہے وہ فالس ہوگی لیکن جو ہمارا else والا حصہ پھر وہ چلے گا یہ دیکھیں عامر is younger than ہمارا ٹھیک ہے else کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر else کا مطلب کہا ہے کہ اگر condition فالس ہے تو اس کے علاوہ پھر یہ والا code چلا دو یہ flow chart سمجھ لیں کہ یہ والا جو sign ہے یہ start کا ہے اس کے بعد یہ والا جو sign ہے diamond اس کے اندر condition ہم لکھتے ہیں جو programming کے اندر اگر یہ true ہے تو کونسا یہ والا حصہ چلے گا اگر condition جو ہوتی ہے فالس تو پھر else والا حصہ چلے گا اور نیچے آکے جو اگر کوئی statements لکھیں ہیں وہ چلیں گے اگر نہیں لکھی تو program جو ہے وہ آپ کا stop ہو جائے گا اس کو پھر لوجیکل operator کیا چیز ہے and operator جی دیکھنا ہے اگر آپ نے کہنا اور تو تب آپ نے یہ والا operator استعمال کرنا ہے اگر آپ نے کہنا ہے اردو میں یا انگلیش میں یا کی انگلیش ہوتی ہے اور تو اس کے لئے double pipe operator ہے اس table کو گھر سے سمجھ لیں کہ logical operators کیا ہوتے ہیں کئی بار ایسے ہوتا ہے کافی complex جو conditions ہوتی ہے اس کو آسان کرنے کے لئے ہم یہ operator استعمال کرتے ہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جاؤ اگر pepsi ملے تو واپس آنا یعنی کہ واپس تب آئے گا اگر اسے pepsi ملے گی اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ pepsi بھی لے آؤ اور کوک بھی لے آؤ اب دیکھیں کہ تب واپس آؤ تو ہم نے کیا کہا اسے کہ جاؤ pepsi بھی لے آؤ اور کوک لے آؤ یعنی کہ اگر دونوں condition true ہوگی کوک بھی ملے اسے pepsi ملے تب واپس آئے لیکن اگر آپ اسے کہتے ہیں جاؤ اگر pepsi ملتی ہے یا کوک ملتی ہے تو پھر واپس آنا اب دیکھیں یا کا لفظ بنے استعمال کے double pipe operator آپ استعمال کریں گے اگر دونوں میں ایک بھی مل جائے تو وہ واپس آ سکتا ہے لیکن end والے case میں کیا ہے کہ اگر دونوں ملیں گی تو وہ واپس آئے گا تو یہی table میں دکھایا گیا condition expression one مطلب condition one ہے یہ condition two ہے یعنی کہ یہ والی آپ کوک کر لیں یہ pepsi کر لیں پہلی true ہے یعنی کہ اسے pepsi مل گی کوک نہیں ملی تو جو end operator ہوگا اس کا result کیا ہوگا فالس ہوگا لیکن یہاں والے case میں double pipe والے operator والے case میں کیا ہوگا true ہو جائے گا اس طرح نیچے دیکھ لیں پہلی condition true ہے دوسری بھی true ہے تو تب end والا operator جو ہے وہ true ہوتا ہے اور اور بھی true ہو جاتا ہے دونوں اگر true ہے تو دونوں فالس ہیں تو جو ہے end والا operator وہ فالس ہے اور پھر پہلی condition جو ہے وہ فالس ہے دوسری true ہے تو end پھر بھی فالس رہے گا اور جو ہے یعنی کہ جو end operator ہے تو تب true ہوتا ہے کہ اگر دونوں condition true ہو لیکن جو اور operator ہے ان میں سے کوئی ایک condition true ہو جاتی ہے دونوں بھی true ہو جاتی ہیں تو وہ true ہو جاتا ہے اس table میں آپ دیکھ لیں یہ table بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو یہ چیز بتائی گئی ہے اس پاس آتا ہے not operator آپ کو بتا ہے کہ یہ والی جو symbol ہے اس کو لگا کر اور استعمال کی جاتا ہے رجگل operator میں اسے negation operators کہتے ہیں اگر condition true ہے تو وہ فالس شو کرے گا اگر فالس ہے تو وہ true شوڑا الٹ کرنے کے لیے کوئی operations تب ہم یہ والا جو ہے symbol استعمال کریں گے یہ problem statement ہے اس میں ایک shop کی پر کیا کرتا ہے وہ announce کرتا ہے ایک package کا کہ اگر آپ کا bill کی جو amount ہے پانچ ہزار سے زیادہ بنتی ہے تو وہ پندرہ پرسنٹ discount دے گا otherwise وہ 10% discount دے گا تمام جتنے بھی bill ہے 10% وہ discount دے گا یہ آپ نے ایک problem کو solve کرنا ہے سی پلس پلس language استعمال کر کے تو یہ دیکھ لیں یہاں سے start ہوتا ہے یہ condition آپ نے لگائی ہے کہ اگر bill کی amount بڑھ جاتی ہے کس سے پانچ ہزار سے تو وہ calculate ہوگا condition true ہو گئی تو calculate کیا ہوگا 15% جو discount ہے وہ calculate کر کے پھر amount بنائیں گے اگر اس سے less than ہے تو پھر else والا حصہ چلے گا اور 10% والی جو amount ہے وہ calculate کر کے آپ show کریں گے یہ میں نے 3 variable بنائے ہیں first کا نام amount رکھا ہے دوسرا discount تیسرا net payable اور ان کی data type جو ہے وہ double ہے one two three کیونکہ تینوں کی data type میں نے same رکھنی تھی اس وعہ سے ایک ہی line میں لکھتی ہیں just coma لگا کے جب یہ line چلے گی تو پھر آپ کو بتائیے کہ جو آپ کی ram اس میں تین variable بن جائیں گے اور وہ جو سیل ہے اتروسہ بڑا بنے گا کیونکہ اس میں اشارے والی رقم بھی آ سکتی ہے double کے اندر شہر اگر آپ کو یاد ہو data type کے اندر میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ اگر double data type ہے تو اس میں اشارے بھی آتا ہے اور ڈیجر بھی آتا ہے اب اس میں ایک چیز غور کریں کہ یہ جو variable amount میں نے بنایا تھا اس کو میں نے assign zero کیا جنہیں کہ zero اس میں ڈال دیا جب یہ والے variable بنتے ہیں تو ریم میں پہلے بھی کوئی program چل رہے ہوتے ہیں جب یہ ان کا سیل بنتا تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی کسی اور program کی value آ جاتی ہے تو اس value کو clear کرنے کے لئے ہم اس سے zero assign کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے تینوں ہم نے جو ریم کے اندر variables بنائے ہیں وہ بالکور clean ہو جائیں صاف ہو جائیں جس طرح اگر آپ نے milkman سے کسی برتن میں دودھ لینا ہے تو پہلے آپ اس دودھ کو اچھی طرح سے wash کرتے ہیں پھر اس میں دودھ جو ہے وہ لینے کے لیے جاتے ہیں تاکہ جو اندر والا material ہے وہ دودھ میں mix now تو تو وہ بن milkman کے پاس آپ دودھ لینے کے لیے ہے سیم اسی طرح جب ہم یہ ایک سیل بناتا ہے یہ ایک برتن کی طرح جس میں ہم نے value store کرنی ہے amount یہ تین variable میں نے بنایا تو zero اس کو value دینے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی garbage value ہوتی ہے اس کو clean کرنے کے لیے ہم zero استعمال کرتے ہیں یہ بڑا main point ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اب یہ جو ہم نے program بنایا تو user سے ہم نے کیا چیز لینی ہے user سے یہ چیز ہم نے لینی ہے amount اس پر ہم decide کریں گے نا کہ اس کو ہم نے discount کتنا دینا ہے تو جو bill کی amount ہے اس کے لیے یہ سی اوٹ میں ہم نے لکھا please enter the amount of the bill تو user کو ہم نے کہا ہے جو ہمارا customer ہے اسے ہم نے کہا کہ اب جو bill کی amount ہے وہ دیں سین کیا کرے گا وہ جو type کر کے enter کرے گا وہ جو یہ amount variable میں ڈال دے گا اب اس کے بعد اب ہمیں ضرورت ہے if والے structure کی false والے structure کی اب دیکھیں کہ میں نے بھی اس کا مکمل جو ہے syntax لکھ دیا ہے اس کے اندر ہم condition لکھیں گے اگر condition true ہوگی تو یہ والا حصہ چلے گا یہاں ہم جتنی statement لکھیں گے اگر false ہوگی تو یہ والا حصہ چلے گا چلیں اب میں اس کو fill کرتا ہوں اب اس code کو سمجھ لیں یہ میں نے کمنٹ لکھا ہے یہ just ہماری help کرتا ہم کر کے رہے ہیں یہ code کا حصہ نہیں ہے یہ line number یہ والی یہ ہماری code کا حصہ نہیں ہے double slash لکھا آپ جو بھی لکھیں گے وہ just آپ کو یاد کروانے کے لیے بعد میں جب آپ source code دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ نہیں جو line میں آپ کر کے رہے ہیں دیکھیں amount جو ہے اس کے اندر جو بھی user value دے اگر اس کا bill کی amount amount five thousand سے greater than ہے تو تب یہ والا code چلے گا اتنا یہ والا اتنا code چلے گا تو ہمارا ایک variable جو ہے discount یہ اوپر ہم نے جو بنیا ہے تو اس کو ہم assign کیا کر رہے ہیں جو ہماری amount ہے اس کو ہم multiply کر رہے ہیں 15% لینا ہے تو 15% جو ہے 15% کو divide by 100 کر دیں تو 15% بن جائے گا اس کو پھر آپ ضرب دے دیں اس amount کے ساتھ اور یہ parentheses لگائی ہیں یہ اس لگانے کا مقصد کیا کہ پہلے پہلے یہ والا عمل ہو اتنا پھر وہ multiply ہو اس کے ساتھ تو پھر جو value بنے جو result آئے وہ store ہو جائے دیکھیں یہ ایسے اس کے اندر کیونکہ یہ والا جو assignment operator ہے یہاں سے جو calculation کر کے جو value last میں بچتی ہے وہ ایسے اس میں store ہو جاتی ہے یہ ہدایت جو ہے وہ چل جائے گی یعنی کہ یہ statement اس کے بعد جو نیچے والی statement ہے جو amount ہے اس میں discount والی رقم کو ہم نے نکالنا ہے جو اس میں store ہے تو وہ اس میں جب نکل کر جو result آئے گا تو وہ پھر net payable net payable جو ہم نے variable بنائے اس سے مراد اب کسپوں سے پیسے کتنے لینے وہ پھر amount discount اس کے اندر آ جائے گی اس کے بعد سی اور سیمپل ہم نے اور اس کے اندر سیمپل ہم نے string لکھی ہوئی ہے یعنی کہ text data لکھا ہوا جیسے لکھیں ویسے print ہو جاتا ہے this discount at the rate 15% is rupees آگے تو اس پیج چھوٹی تاگے تو دور print ہو تو discount جو رقم ہم نے دی ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد ہم نے handle لکھا جانے کہ new line کی ہے جب دوسری line print ہو تو وہ اگلی line میں print ہو handle استعمال کر لیں یا slash and استعمال کر لیں دونوں کا کام ایک ہی ہے the payable amount is rupees یہ ہم نے لکھا اور اس کے بعد جتنی پھر جو ہمارا customer ہے اس نے جتنی amount pay کرنی ہے تو net pay کے اندر جتنی value ہوگی وہ print ہو جائے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ اسے discount کا بھی پتا چلے ساتھ جتنی اس نے value جو amount pay کرنی ہے net payable وہ بھی شو ہو تو یہ تو تب ہوگا کہ اگر bill جو ہے وہ greater than ہے five thousand سے اگر یہ condition ایسی نہیں ہوتی bill اس کا کم بنتا ہے five thousand سے تو تب پھر ہم نے false والے ہی second condition جب false ہوگی تب جو چلے اب نیچے وہ code لکھتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ same وہی code ہم نے ایدر لکھ دیا ہے صرف ایک چیز change کی ہے کہ اگر condition جو ہے ہماری true ہوتی ہے تو پندرہ پرسنٹ ہے اگر false ہوتی ہے تو دس پرسنٹ ہے یعنی کہ اگر bill five thousand سے less than بنتا ہے تو تب یہ والا code چلے گا ایتنا ہی سا code کا چلے گا یہ والا skip ہو جائے گا یہ والا code تو اس میں ہم نے کہا جسے میں وہی ہے بس جو وہاں پر پندرہ پرسنٹ ہے یہاں پر دس پرسنٹ ہے بس اتنا فرق ہے بگا سارا code وہی ہے ٹھیک ہے اب اس program کو چلا کر دیکھتے ہیں اس کا result کیا آتا ہے یہ لئے ہمارا program چل گیا ہے ہم ایسے کرتے ہیں کہ five thousand سے بڑھ کر اتنا bill بنا fifty one hundred اور یہ enter کیا آپ دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ پندرہ پرسنٹ اگر آپ کا discount جو ہے وہ اتنا بنتا ہے اور آپ نے پہ اتنا کرنا ہے اب دوبارہ چلا کر اس سے کم دیتے ہیں اب ہمارا اگر bill forty five hundred یعنی 4500 بنا ہے تو اب پھر وہ دس پرسنٹ کے حساب سے جو ہے وہ calculate کرے گا اب اس سے tips میں first line میں وہ کیا کہہ رہا ہے always put the braces ہمیشہ curly braces استعمال کریں کس کے اندر if else کے اندر تو آپ دیکھیں ہم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا یہ دیکھیں یہ ہم نے curly braces یہاں سے opening یہاں سے end یہاں سے opening یہاں سے end تو tip یہ ہے کہ ہمیشہ آپ اسے استعمال کریں اس سے code جو ہے read کرنا آپ کو آسان ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہ آسان ہو جاتا ہے نیچوے line میں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے braces استعمال کرنی ہے تو اس کا starting brace اس سے منعج یہ ہے کہ یہ آپ جب آپ code لکھیں تو اس کی opening brace اور جو closing brace وہ لگا لیں یہ بھی opening یا ending closing کر لیں یا ending کر لیں تو وہ بھی لگا لیں اس سے یہ ہوگا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے user یہ opening لکھ لیتا ہے اور closing نہیں لکھتا یا closing لکھ لکھ لیتا opening نہیں لکھتا تو وہ پھر بھول جاتا ہے اگر آپ جس طرح میں نے starting میں یہ والا code اور یہ والا code لکھنے سے پہلے condition لکھنے سے پہلے اس کو اس کا پورا structure بنا لیا تھا آپ بھی programming کے اندر جب آپ ifls استعمال کرتے ہیں اس کا پورا structure بنا لیا کریں اس کو کہتا ہے intent both body statements میں نے intent ڈیاوائی دیکھیں ہاں سے اس پیچ چھوڑی ہوئی تاکہ easily پڑھ سکیں ہاں اسے کہتے ہیں intent اور اس کے بعد آتا ہے be careful اگر آپ logical operator استعمال کرتے ہیں end operator یا اور operator ابھی تو فیلہ نے استعمال نہیں کیا اسے بڑے احتیاط سے آپ استعمال کریں اگر وہ غلط طریقے سے استعمال کریں گے اسے تھوڑا سا سمینا tricky ہے اس کے بعد آتا ہے use ifl structures ifl structure اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اسے اس کی جگہ پر استعمال کریں اکیلہ if ہم نے پہلے جو اس سے پچھلا lecture تھا اس میں اکیلہ if استعمال کر کیا تھا یہ جو program ہے اس میں اکیلے if لگا لگا کر بھی آپ بنا سکتے ہیں اس program کو لیکن وہ کہتا ہے کہ اکیلہ if مت استعمال کریں اس کی جگہ پر if else استعمال کر لیں کیونکہ program جو جب آپ کا چلتا ہے نا computer پھر working بڑھ جاتا ہے وہ پھر دو condition test کرتے ہیں لیکن اگر آپ if else استعمال کرتے ہیں اس میں صرف ایک condition test کرتا ہے اگر اوپرالی true ہے تو پرالہ code اگر فالس ہے تو نیجرہ code چل جائے گا تو یہ جو lecture number five ہے یہ مکمل طور پر آپ کا complete ہو چکا ہے چل جائے Rocket اپنے و سترا okay و سترا موسیقی